وہ کون سا پورسرار اور دیو مالائی کہانیوں کا دیس ہے جس میں خلیفہ حارون رشید سے لے کر مغل بادشاہوں کی بھی دلچسپی تھی انڈیا، چین اور وستی ایشیا کے درمیان تجارت کا مرکز کون سی جگہ رہی اور مورخین کس جگہ پر رابطوں کو دوبارہ بحال کرنے کی بارے میں غور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں سوال ہیں بہت لیکن ان کے جواب آپ کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آپ سن رہے ہیں حدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاست اکسائی چن کا مطلب ہے سفید پتھروں کا سہرہ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسل میں واقعہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں طبت، لداخ اور سنگ کیانک کی سرحدیں ملتی ہیں اور آج کل ایک بار پھر چین اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں تاریخ پر نظر دوڑائیں تو انڈیا اور چین جیسے بڑے ممالکہ اس جوغرافیہی طور پر دشوار گزار خطے میں مدد مقابل آنا انوکھی بات نہیں مرخین نے لکھا ہے کہ لداخ کی گزشتہ پندرہ سو سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ویران علاقے میں موجودہ تنازعہ ایک پرانے سلسلے کی کڑی ہے ایک ایسا سلسلہ جس کی ابتدا میں چین کے بادشاہ اور اسلامی سلطنت کے خریفہ بھی آمنے سامنے نظر آتے ہیں اکسائی چن بلا شک و شبہ دنیا کے سنسان ترین علاقوں میں سے ایک ہے ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں نہروں نے کہا تھا کہ وہاں نہ لوگ رہتے ہیں اور نہ گھاس کا تنکہ اکتا ہے پھر بھی مسلح جھٹ پہ ہوئی ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تنازعہ مذاکرات کے ذریعہ حل ہو سکتا ہے یہ لائن سن 1962 کی انڈیا اور چین کی جنگ کیے ایک ساتھ بادشاہ ہونے والی ایک کتاب ہمالین بیٹل گراؤنڈ سائنو انڈیا رائیول رین لداخ سے لی گئی ہے مورک سکھ دیو سنگھ نے اپنی کتاب جرنیل زور آور سنگھ میں لکھا ہے کہ گلگت، بلتستان اور لداخ ساتھویں اور آٹھویں صدیوں میں چین، طبوت اور خریفہ حارون رشید کی قیادت میں عرب سلطنت کے درمیان سیاسی کشمکش کا مرکز بھی رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لداخ جغرافیائی طور پر ہمیشہ ایک الگ خطہ رہا ہے لیکن کئی بار اس کے حکمران اپنے پڑوسیوں کے تابع رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال آٹھویں صدی میں بھی تھی جب اس کی حیثیت اپنے مشرقی ہمسائے طبوت کے صوبے کی تھی لیکن اس کا حکمران دنیاوی معاملات میں خود مختار تھا مذہبی معاملات میں وہ لاسا کے دلائیلامہ کے تابع تھا یہ وہ زمانہ تھا جب طبوت خود اپنے مشرقی ہمسائے چین کے زیر تسلط تھا سکدیف سنگھ لکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں طبوت ایک طرف چین کے تسلط سے آزادی کے لیے کوشش کر رہا تھا تو دوسری طرف عربوں سے لڑ رہا تھا جو خلیفہ حارن رشید کی قیادت میں وستی ایشیا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے انہوں نے لکھا کہ اس طویل اور غیر فیصلہ کن جد و جہد کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سن سات سو اٹھانوے میں بغداد کے خلیفہ نے چین کے بادشاہ کے ساتھ سلا کر لی کتاب ہمالین میٹل گراؤنڈ میں لکھا ہے کہ ساتھویں صدی میں وستی ایشیا میں بالا دستی کی کشمکش میں چین، طبوت، کشمی، لداخ، بلتستان، ترکستان اور کسی حد تک انڈیا اور نیپال کے بعد اسلامی عرب سلطنت کی صورت میں ایک نئی طاقت کا اضافہ ہوا اس وقت طبوت اور چین کے درمیان ترکستان تک رسائی کے لیے جھگڑا تھا اور اس کا مرکز تھا لداخ اور بلتستان مورخ بتاتے ہیں کہ کشمیر اس مسئلے کا براہ راست فریق بن چکا تھا کتاب میں مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے دباؤ کی وجہ سے چین اور کشمیر کے درمیان ایک طرح کا اتحاد قائم ہو چکا تھا سند 747 میں ایک بڑی فوج جسے شاید کشمیر کی بھی حمایت حاصل تھی بلتستان میں اپنا زور قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی عرب پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے گلگت تک چینی گیرزن قائم کی گئی تھی لیکن چینیوں کی کامیابی آرزی تھی اور انہیں سند 751 میں عربوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی اور انہیں مغربی ترکستان کا بڑا حصہ عباسی خلیفہ کے حوالے کرنا پڑا مورخ پرتوی نات کول بامزہی اپنی کتاب ای ہسٹری اف کشمیر میں لکھتے ہیں کہ سند 1586 میں اکبر بادشاہ کے دور میں جب کشمیر مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا تو لداخ بھی سیاسی تبدیلی کے اثر سے بچ نہیں سکا تھا وہ لکھتے ہیں کہ اکبر کے کشمیر کے دوسرے دورے کے دوران انہوں نے لداخ کے اس وقت کے حکمران اجو رائے کو ہٹا کر اپنے نامزد کردہ علی رائے کو وہاں تائنات کر دیا اس کے بعد سترمی صدی میں اپنے منگول ہمسائیوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے لداخ کے حکمرانوں نے مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے مدد طلب کی منگولوں کی شکست کے بعد لداخ نے اعلان کیا کہ وہ اب صرف کشمیر کے ساتھ شالوں کی تجارت کرے گا لیکن بامزی لکھتے ہیں کہ مغل فوج کے لداخ سے نکلتے ہی منگول پھر واپس آ گئے اور مقامی حکمرانوں کو انہیں نظرانہ دینے کا وعدہ کرنا پڑا مغل بادشاہ اورنگزیب کو اس واقعے کا علم تھا اور وہ لداخ کے بادشاہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے سن 1665 میں کشمیر کے دورے کے دوران انہوں نے لداخ پر حملے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا بامزی لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد لداخ کو ایک بار پھر پہلے جیسی آزاد حیثیت حاصل ہو گئی انیسویں صدی کے آغاز میں پنجاب اور اس کی تابع جمہو کی حکومت کی نظریں لداخ پر گڑی تھیں مورخ پروفیسر سکھ دیف سنگھ نے اپنی کتاب جنرل زور آور میں لکھا ہے کہ سن 1834 سے 1841 کے درمیان لاہور کی حکومت کے لیے طبط، لداخ اور بلتستان کو فتح کرنے کا سہرہ جمہو کے راجہ گلاب سنگھ کے جنرل زور آور سنگھ کے سر جاتا ہے سی پال نام گیا لداخ کے آخری بادشاہ تھے جنہیں زور آور سنگھ نے سن 1835 میں شکست دے دی تھی زور آور کی صد ممالک میں شاندار کامیابیوں کے بارے میں ان کے ہمسروں اور جمہو اور لاہور میں ان کے حکمرانوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی موجزے سے کم نہیں سکدیف سنگھ نے لکھا ہے کہ جنرل زور آور سنگھ کا لداخ کے دارالحکومت لے پہنچ کر فتح کے بعد پہلا فیصلہ لداخ کے اسی بادشاہ سی پال نام گیال کو جمہو کی ریاست کے تابع حکمران کے طور پر دوبارہ تخت پر بٹھانے کا تھا اس طرح لداخ جمہو کے دوگرا راجوں کے ذریعے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا حصہ بن گیا تاریخ بتاتی ہے کہ زور آور سنگھ کی اگلے پانچ سار ریاست میں بغاوتیں کچلنے میں گزر گئے اسی طرح کی صورتحال میں سن اٹھارہ سو چالس میں انہوں نے لداخ کے بادشاہ کو پینچن پر بھیج کر لداخ کو جمہو میں زم کر دیا سکدیف سنگھ لکھتے ہیں کہ زور آور سنگھ اس دوران نہ صرف لداخ سے بغاوت کا جذبہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے بلتستان اور طبیت کے خلاف جنگی مہمات میں بھی ان کو ساتھ ملا لیا اور جلدی لداخ کے لوگ اپنے آپ کو گلاب سنگھ کی ریاست جمہو کا اہم حصہ سمجھنا شروع ہو گئے زور آور سنگھ لداخ کے بعد مزید علاقے اور تجارتی روٹ اپنے زیر اثر لانے کی کوشش میں دسمبر سن اٹھارہ سو اکتالس میں طبت کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے جنرل زور آور سنگھ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے گلاب سنگھ نے لداخ میں فوری کاروائی کی اور اس کا انجام ایک تاریخی معہدے کی صورت میں ہوا سن اٹھارہ سو بیالیس پنجابی مہینے اسو کی دو تاریخ جو کہ ایسویں کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً پندرہ آگست بنتی ہے لداخ کے دارل حکومت لے میں جمہو اور طبوت کی حکمرانوں کے درمیان ایک امن معہدے پر مہر لگائی گئی جس کی زمانت بعد میں چین کے بادشاہ اور لاہور کی حکومت کی حکمران مہاراجہ شیر سنگھ کے نام پر ایک اور معہدے کی ذریعے کی گئی مورخ کے ایم پانیکر نے اپنی کتاب گلاب سنگھ فاؤنڈر آف کشمیر میں اس معہدے کی تفصیلات بتائیں ہیں کتاب میں پیش کیے گئے ان معہدوں میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ چین کے بادشاہ، طبوت کے دال حکومت لاسا کے دلائی لامہ اور کشمیر کے مہاراجہ کی دوستی عزل تک قائم رہے گی اور زور دے کر روایات کے مطابق لداخ کی سرحدوں اور تجارتی سرگرمیوں کا احترام کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان معہدوں میں لداخ کی جن روایتی سرحدوں کی بات کی گئی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تائین سن 1684 میں لداخ اور طبوت کے درمیان جنگ کے بعد ایک معہدے میں کیا گیا تھا اور اس جنگ میں مغل فوجوں نے لداخ کی مدد کی تھی تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو حکمران کشمیر پر قابض ہوئے انہوں نے لداخ کا بھی روح کیا سکدیف سنگھ نے ایک انگریز فوجی افسر میجر ہیر سے ایک حوالہ دیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دشمن کشمیر پر حملہ کرنا چاہے تو وہ لداخ کے راستے کر سکتا ہے اور سردیوں میں تو یہ کام اور بھی آسان ہوگا سکدیف سنگھ لکھتے ہیں کہ کشمیر فتح کرنے کے بعد مہاراجہ سنگھ کو بھی احساس تھا کہ اس کے دفاع کے لیے لداخ وطا کرنا ضروری ہے مورخ کے وری کو نے کتاب ہیمالین فرنٹی از اف انڈیا ہسٹوریکل جیو پولٹیکل ان سٹریٹیجک پرسپیکٹیوز میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کشمیر اور لداخ دونوں علاقوں کے شاعرہ ریشم، طبت، وسطی ایشیا، جیانجنگ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کے درمیان مال اور انسانوں کے تبادلے کا بڑا ذریعہ رہے ہیں لداخ ایک گزرگاہ تھی جہاں کچھ تیار کیا جاتا تھا نہ کسی مال کی زیادہ کھپت تھی وری کو لکھتے ہیں کہ انیسویں صدی کے وسط میں کشتوہ اور بو شہر میں بننے والی افیون مشرقی ترکستان کو ایکسپورٹ کی جانے لگی جہاں چینی تاجر اور سیول اور فوجی حکام اس کو استعمال کرتے تھے چین کی طرف سے سن اٹھارہ سو انتالیس میں افیون پر پابندی کے باوجود دو سو دس مند سالانہ تک یہ ڈرگ انڈیا کے تاجروں کی طرف سے چینی کسٹم حکام کے تعاون سے مشرقی ترکستان ایکسپورٹ کی جاتی رہی ہے یہ وہ زمانہ تھا جب ہر برس بڑی تعداد میں بلتی سارا سال لے آتے تھے وری کو لکھتے ہیں کہ یہ بلتی اپنے ساتھ خوبانی، خوبانی کا تیل، مکھن، انگور، بادام، برتن، چائے کے برتن اور گرم کپڑے لاتے تھے واپسی پر یہ لوگ لداخ سے انڈیا کی کاؤٹن، سونے اور چاندی کے دھاگے، چائے، یارکندی چمڑے کی مصنوعات وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے انہوں نے اپنے مضمون کا اختتام کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس خوبصورت تاریخ کو یاد کرنے اور ان بھرپور رابطوں کو دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بار پھر ہم اس طرح کی میل ملاب سے فائدہ اٹھا سکیں